درگا کولو نے اسے درگا مندر میں اگیاک چوروں نے چوری کی واردات کو انجام دیا مندر کے پجاری کے انوصار جب وہ صبح مندر پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ شیٹر کی دو پتیاں مڑی ہوئی ہیں جس کے بعد انہوں نے مولے والوں کو اکٹا کیا اور پولیس کو سوچنا دی مولے والوں کے ساتھ ہی جب انہوں نے دروازہ کھولا تو پائے کے مندر کے اندر سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے اور مندر کی دان پیٹی میں رکھا پیسہ گائب ہیں وہیں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دان پیٹی میں تقریباً دس سے پندرہ جان روپے رکھا ہوگا وہیں ایک بات اور جو سب کو حیران کر دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ شیٹر میں جو دو چھڑے مڑی ہوئی تھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ کوئی اس کے اندر جا سکے اس کے باپ جود بھی چور اندر کینسے گھس گئے اور چوری کی بارداد کو انجام دیا یہ ایک سوچنے والی بات ہے ایک سوچنے والی بات ہے اس کے سوچنے والی بات ہے ایک سوچنے والی بات ہے کچھ نہیں دیکھو ہمارا رات کو میں مو بجے اپنے مندر کے پٹھ بان کر گئے اور اس شہر مندر کے سپرے کھلانا گھر چلا گیا سوہ ساڑھے چھے پہنے ساتھ بجے آیا میں نے دیکھا کہ مندر کے چینل کی پتیاں جو رہے ہیں اکڑی ہی پڑی ہیں اس میں سے کوئی اندر گیا ہے پھر میں نے پولیس کو سوچنے والی بات کو بلایا پھر میں نے کھالا کھول کر دیکھا تو مندر کی اندر کی باری پیٹی کو کھولا ہم نے بکھیرا اس میں سانیا بگیرا تھی ان کو کچھ نہیں ملا سامان بکھیر کر چھوڑا پھر انہوں نے دان پیٹی پھوڑی ہے دان پیٹی میں دس پرنہ یا رکے ہمارس کا جو میں نے ایک چہر سال سے نہیں کھولی تھی وہ پھورا پیسہ بڑک ہے کتنہ ہوا لگا ہے کتنہ ہوا لگا ہے دس پون دہ جانس کونسا مندر ہے ترگاہ کھالونی ترگاہ مندر ترگاہ ترگاہ ترگاہ